انڈیا ہے بھارت کا سب ادھان بولتا ہے رائٹ ٹو پروکیشن تبلیغ کا بھی حق حاصل ہے ہر شخص کو جب اتنے چار چار رائٹس حاصل ہے اس کے باوجود مسکان سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہجاب اتارو نقاب اتارو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کا وائلوشن نہیں ہو رہا دھجیا نہیں اُڑا رہی جا رہی اس لئے غلام چیلنج کے ساتھ بول رہا ہے کہ آرٹیکل کے حساب سے ہندوستان نہیں چل رہا ہے مخصوص تنظیم کے اشارے پر بھارت چل رہا ہے مخصوص تنظیم کے کہنے پر بھارت سل رہا ہے اس لئے علماء سے متصل رہے تو آپ کو حق سمجھ میں آئے گا مسکان سے کہا گیا حجاب اتارو آپ سب نے دیکھا جیشری رام کے نعرے کی چھاتی کو پھار کر اس خادون نے ترہا جان کی پرواہ کیے بغیر تکبیر کے نعرے کے چھنڈے کو گا رہا ہے تنہا جانا ہے لیکن غلام اگر پڑھتا ہے اور اس مومنٹ کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ اور نظر آتا ہے آپ لوگ کو مسکان نظر آ رہی ہے ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے چودہ سا سال پہلے ہجرت کر رہے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں مدینہ شریف گئے وہاں کے یہودیوں میں تین بڑے قبیلے تھے بنی قینقا بنی نگوئے بنی قرائزہ تین بڑے قبیلے اور تینوں سے نبی نے معادہ کیا میرا مال تم پر حرام تمہارا مال ہم پر حرام مجھے کوئی اٹیک کرے گا ہم پر تو تم ڈیفینس کرو گے اور تم پر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم ڈیفینس کریں گے اسے میساق مدینہ کہا جاتا ہے میساق مدینہ بڑی بڑی کتابوں میں آج بھی میساق مدینہ محفوظ ہے ایگریمنٹ ہو گیا مگر یہودیوں نے دیکھیں مستان کا کنیکشن کہا سمیلتا ہے یہودیوں نے میساق اور معاہدہ اور ایگریمنٹ کو پاش پاش کر دیا جنگِ بدر میں غداری کی نبی کا ساتھ نہیں دیا اور صرف یہی نہیں جنگِ بدر کے بعد اس زمانے کی مسکان اس زمانے کی ایک مسلم خاتون کو یہودی نے کہا نقاب اتار اس خاتون نے کہا نہیں اتاروں گی نقاب اتار نہیں اتاروں گی نقاب اتار جب اس خاتون نے نہیں اتارا یہودیوں نے زبردستی نقاب اتار دیا اس رب نقاب نہیں پورے کپڑے یہودیوں نے اتار دیا وہ خاتون چلائی بچاؤ بچاؤ غیرت ایمانی یہ مسلم کے گال پہ تماچہ پڑتا ہے ایک صحابی نکالتے ہیں تلوار اور یہودی کی گردن یہودیوں نے گھیر لیا چاروں طرف صحابی کو بھی شہید کرنے گا موقع واردات پہ پیارے مصطفیٰ پہنچے گفت و شنیود ہی ہوئی شرم و حیاتی بجائے یہودیوں نے جانتے ہیں کیا کہا محمد وہ ابو جیل سے جیت گئے تو کیا سمجھ رہے بڑے بہادر ہو تم ہم سے لڑکے بتاؤ بہادر کس کو کہتے ہیں پتا چل جائے یہ کس نے کہا یہودیوں نے صحابہ نے پیارے مصطفیٰ نے جنگ کے چیلنج کو قبول کر لیا غزوہِ پنی قینقہ ماریزِ وجود میں آتی ہے جب میدان میں صحابہ اُترے گیرنگ جرت اور استقلال کو دیکھ کر یہودیوں نے میدان چھوڑ دیا گھروں کے اندر بند ہوگے قلعے کا دروازہ لگا لیا صحابہ نے چاروں طرف سے گھر لیے قلعے کو در کے مارے قلعے کا دروازہ ہی نہیں کھول رہے آج بھی اگر ایک مومن اپنے آپ پر آ جائے تو ہزاروں بھگوہ داری پر بھاری نظر آتا ہے آج بھی قلعے کا دروازہ بند ہے کھول نہیں کھولیں گے ایک دن دو دن پانس دن دس دن چودہ دن پندرہ دن پندرہ دن کے بعد قلعے کے اوپر چڑے ہم ہار گئے آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے ہم نہیں لڑیں گے آپ سے ہتھیار جالتے ہیں سب نے اوزار ڈال دیئے دروازہ کھولا نبی نے فرمایا بار بار تم غداری کر دی ہو مدینہ خالی کر دی ہو مدینہ خالی کی وہ لوگ مدینہ سے نکل کے کہاں گئے شاہ مفتی ارکان عظری صاحب یہاں موجود ہے ان کے زمانے میں میں بھی پڑھ رہا تھا مصر میں ایک کتاب چلتی ہے جغرافی آئے ہیں عالمِ عرب اس میں یہ لکھا تھا کہ شام میں تین ملک ہیں اردن فلسطین اور لبنان یہودی لوگ فلسطین میں گئے وہاں ایک اسکوائر فیٹ دس اسکوائر فیٹ ایک گز ایک گاہ ایک 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 اور اس وقت اپنا زبردستی ملک بنا کر دوسرے لوگوں پر تھوپنے کے لئے تیار ہے ملک بنایا ازرائیل ملک بنایا ہندوستان کا کافر ازرائیل جاتا ہے وہاں سے ٹریننگ لیتا ہے اور یہ وہی یہودیوں کی اولاد ہے جنہوں نے صحابیہ سے نقاب اتروایا تھا وہی ازرائیل ہندوستان کے کافر کو مشورہ دیتا کہ کیارناٹکہ میں مسکان کے چہرے سے نقاب اتروایا یہ کافر ہندوستان کا ازرائیل سے سیکھ کر آتا ہے اور پھر کرناٹکہ میں مسکان کو کہتا ہے نقاب اتار یہ ہے کنیکٹیویٹی یہ ہے کنیکٹیویٹی اس نے جرہ تو حمد دکھائی مگر تاریخ یہ بھی کہہ رہی ہے کچھ عورتیں اپنے بچے کو لے کر کہ اسکول گئی اسکول کے واسمان نے کہا you can't enter we are in نقاب نقاب پہنے ہوئے اندر نہیں جا سکتے جانتے ہوں اس عورت نے کیا کیا کیمرہ کے سامنے میں نقاب اتارا ہے اور پھر اسکول کے اندر گئی آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہے نہیں میرے بھائی اس کے ذمہ دار وہ کرور پتی اور بلینڈ پرسن ہے جس کے پاس کروروں کی افڈی ہے مگر وہ اسکول نہیں کھول رہا کروروں کی پروپٹی کھیت ہے زمین ہے مگر اپنا ہسپیٹل نہیں ہے کالیج نہیں ہے کانوینس این پائیس میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے کی فیس ایک لاکھ ہم بڑھ رہے ہیں اور ہماری بچیوں سے کپڑا اتروا رہا ہے پیسہ بھی ہمارا اور بے عزت بھی ہماری چاہیے تو یہ تھا اس خاتون کو جس سے کہا گیا کہ اسکول میں نقاب بن کے اپنی بچی اور بچے کو اسکول سے باہر نکال لیتے اسکول کے گیٹ پہ جھوٹے چپڑ کا ہار گالتے اور اس کے بعد خود اپنی سکول بناتے اپنا کالیج اپنی یونیورسٹی اور جب اپنا کالیج ہوگا تو سسٹم ہمارا ہوگا یونیفارم ہمارا ہوگا صلیبس ہمارا ہوگا کیچر ہمارا ہوگا پروپیسر ہمارا ہوگا جتانے ہمارے ہوگی اور جب ہمارا یونیفارم ہوگا تو لڑکوں کے لیے کرتا پاڈاما کوپی رکھیں گے لڑکیوں کے لیے نقاب فاطمہ تو سارا رکھیں گے کتنی بخیرتی کی بات ہے ہماری ماں ہسپیٹل میں جاتی ہے زچگی پیریڈ میں ڈاکٹر بولتا آپریشن کرنا پڑے کیا ہمارے پہلے زمانے میں ماں بچہ نہیں جانتی آسانی سے وہ سیدھا آپریشن کا مشورہ دیتا کیونکہ آپریشن پہ تین ہزار نرس کو ملتا ہے پانچ ہزار نرس کو ملتا ہے اور تین کے بعد پھر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی مرد کسی کسی ہسپیٹل میں مرد ڈیلیوری کروا رہا ہے ہماری ماں بہنوں کی ڈیلیوری مرد کروا رہا ہے مگر جس کے پاس کروڑ روپیہ ہے اس کی غیرت پر ذرہ برابر آنچ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری ماں بہنے بیابر ہو رہی ہے اور پیسہ ہمارا یہ بیٹا کے لیے بنایا ایک بیلڈنگ اس بیٹا کے لیے دوسری بیلڈنگ دوسرے بیٹا کے لیے اور دس پندرم اور اب اور ہے موتا کے لیے لانت ہے ایسے روپیہ پر کہ ماں بہنوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور وہ ایسٹی کرا کے رکھے ہوا ہے وہ کھیت کھرید کے رکھے ہوا ہے اسکول بنا آئے اپنی اسکول پیسے لے فیس لے کریشن سے زیادہ فیس لے اور زیادہ فیس لے کے اچھی تعلیم دے کم سے کم ہمارا بچہ جنگرمن عدی نایق سے پیرید شروع نہیں کرے گا بلکہ ہمارا بچہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام سے کلاش شروع کرے گا ختم صورہ فاتحہ پر کرے گا ایٹ لسٹ اس کا ایمان تو رہتی ہوگا کپڑے تو نہیں اتارے جائیں گے اس لیے میری بات جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ نہ کہے تقریر اچھی ہوئی ہے رات میں پلان کرے کل ایف ڈی کو توڑے پرسنل جس کو اللہ نے دولت دی ہے پرسنل اسکول بنائے بچے کو نکال لیں اسکول سے اور دیکھیں نا اپنے آپ کرسٹن مشنری بند ہو جائے اپنے آپ اس کی اسکول بند ہو جائے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ہم فیس بڑھ رہے ہیں میرے بھائی اور کچھ لوگ مسلم یہ دماغ رکھتے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے اسکول کھولا ہے کیا برا ہے اس میں بھائی فیسہ کمانی ہی کے لیے کھولا کم سے کم آپ کا بچہ کافر تو نہیں ہوگا مشرق تو نہیں ہوگا اس لیے اسکول پر دیان دے ہسپیٹر پر دیان دے اور جو بچے اسکول جا رہے ہیں ساتھ میں مکتب بھی بھیجے بچے کو مکتب میں دو گھنٹے کی کلاس ہوگی دو گھنٹے صبح دو گھنٹے شام دو ہی گھنٹے کی کلاس اور یاد رکھے بچہ کالیج جا رہا ہے نا دکٹر انجینئر بن رہا نا بننے دے دکٹر انجینئر بن رہا بننے دے ساتھ میں دو دو گھنٹے کی کلاس ہوگی مدر سے اور دور ٹو دور جا کے بھائی صاحب بچے کو مکتب میں بھیجئے ایک دن دو دن تین دن اگر ہو سکتا ہے جلال میں آکھے اگر ہو سکتا ہے جلال میں آکھے بھیجو یا نہیں بھیجو بچے کو بار بار آ جاتا ہے بچہ بھیجئے بچہ بھیجئے بچہ بھیجئے مایوس نہیں ہو جائے پھر جائے اگر وہ آپ کے خلاف کمپلین کر دے پولیس پکڑ کے اگر تھانے میں بند کر دے آپ کو تب بھی مایوس نہیں ہو کیونکہ دین کی خاطر جیل میں جانا امام حمد بن حنبل کی سنت ہے اٹھائیس مہینے جیل میں رہے ہیں دین کی خاطر جیل میں جانا شمس العیمہ سرخصی کی سنت ہے دارہ سال جیل میں رہے ہیں دین کی خاطر جیل جانا مجدد الف سانی کی سنت ہے سات سال جیل میں رہے ہیں اندازہ لگائے اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے اگر قربانیوں کو آپ دیکھیں گے تو میں ایک اگزامپل دیکھے آگے بات بڑھاؤں گا کمال آتا ترک نے اتنی پابندی لگائی ترکی میں کوئی یسرنل قرآن نہیں چھاپے گا نورانی تعلیم نہیں چھاپے گا ہمہ پارا نہیں چھاپے گا نو سرف کی کتاب پہ پابندی ہے قرآن پہ پابندی ہے کاغس کلم پہ پابندی ہے ایک مولونا صاحب گاؤں میں گئے بھائی صاحب بھائی صاحب آپ اپنے بچے کو میرے ساتھ بھیجئے میں کھیت بھی لے جا کے پڑھاؤں گا اور جب بولیس آ جائے گی تو کھیتی کا کام کروانے لگو ایک مرد مجاہی چند بچوں کو کھیت میں لے کے کاغس کلم پہ پابندی ہے علماء کی قربانی آپ کو سمجھ میں آئے گی علامہ آسناد نے کیا کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا کھیت میں جا کے بچوں کو کہہ رہے ہیں علیف ایسا ہوتا با ایسا ہوتا اس کے نیچے ایک نکتہ با ایسا ہی ہوتا اس کے اوپر دو نکتے انگلیوں کے اشارے سے اس عالم نے صرف ناظرہ نہیں ہے عالم کا کرس کروایا عالم کا اسیس کا ایک شاگرد رجب طیب اردوگان ہے جب اقوام متحدہ میں پہنچتا ہے تو اسرائیل کے پرائیم منشٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا ہے تو باطل ہے تیرا نظریہ باطل ہے تیرا سسٹم باطل ہے فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں ہمارا اسلام افضل و عالی ہے تو بولاؤ یا نہ بولاؤ رجب طیب اردوگان جان تو دے سکتا ہے مگر حق بولنا نہیں چھوڑے گا میرے بھائی اس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے ڈور ٹوڈور جا کے ہاں لڑکیوں کو عالم صاحب نہیں پڑھائیں گے کس نے کہا عالم صاحب گناہ کرنے پر قادر نہیں ہے کس نے کہہ دیا ہے بھئی وہ اللہ کا فضل ہے جسے بچا لے لڑکیوں کو عالمہ پڑھائے گی عالمہ اپنے یہاں ہر مسجد میں مکتب لگتا ہے ہر مسجد میں مکتب ہے لڑکیوں کا ڈپارٹمنہ لگ لڑکوں کا ڈپارٹمنہ لگ اب عالمہ کہاں سے لائیں گے very simple المہد الازھری لیل بنات جو یہاں کے اندر موجود ہے اللہ مہرکان صاحب ایک عالمہ چاہیے اور کیسے عالمہ ملے گی گاؤں میں جو پوڑے لوگ ہیں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں شادی کرنے کے لیے کے پیٹ سے کبھی اللہ کا ولی پیدا ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ کا ولی نقاب والی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اللہ کا ولی کنزل ایمان اور بہار شریعت پڑھنے والی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ سیدھا نقاب والی ڈھوڑے بہار شریعت اور عالمہ ڈھوڑے اور وہ شادی کرے اور اس طریقے سے لڑکیوں کی تعلیم والاک لڑکوں کی تعلیم والاک کب نظام بدلے گا تب ہی انقلاب آئے گا بڑی آسانی سے ایک اور مثال دیکھے آپ باپ کا انتخال ہوا بیٹا رہا ہے برطانیہ میں مفتی صاحب دس پیٹیا میرے ابو کے حسال سواب کے لیے مسجدوں میں پڑھوا دیجئے گا لندنی میں برطانیہ سے بھون کر رہا برائی حسال سواب مروم فلا دس پیٹیا مسجد میں گئی کس نے کھول کے پڑھا جب دوسرے نے اپنے باپ کے نام سے دیا تھا تو آپ نے پڑھا تھا اگر نہیں تو آپ اپنے باپ کے نام سے دیں گے تو دوسرا کیوں پڑھے گا بے اکوف ہے کیا لوگ کماتا دینو تدھان جیسی کرنی ویسی بھرنی ٹیڑ فٹ ہے دوسرے کے باپ کے نام سے آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے باپ کے نام سے کون پڑھے گا پنچاس سو پیٹیاں جمع ہو جاتی ہے مفتی صاحب پیٹیاں پرانی ہو گئی پارے بوسیدہ ہو گئی دفن کر دوں کیا گئی پیٹی دفن ہو گئی یہ کیوں ہوا کیونکہ خود اسمارٹ بن گیا تھا مفتی بن گیا تھا براہی سالے سواب نے پیٹیاں بٹوا دیا بھائی نائے پہلے پوچھیں مفتی صاحب سے کس چیز کی ضرورت ہے اسالے سواب میں کیا دوں مفتی صاحب نے کہا انوار شریعت اب انوار شریعت دے دیا آپ نے پچاس روپیے کی کتاب انوار شریعت بچہ پڑھا اس کے بعد اعدادیاں پڑھا پھر اولا پھر ثانیا اللہ ماں بن گیا پچاس روپیے کی کتاب باپ کے نام سے دیا تھا اس کو پڑھ کے بچہ علامہ بن گیا جب تک وہ علامہ زندہ ہوگا سواب باپ کو پہوستہ رہے گا پچاس روپیے سے کتنا بڑا انقلاب آیا تو اس لئے اسالے سواب سے پہلے پوچھیں اسی طریقے سے چالیس وہ میں پانچ لاکھ روپیے کا چالیس وہ پورے گاؤں والے لوگ کھائیں گے پورے گاؤں والے لوگ چالیس وہ میں پانچ لاکھ روپیہ کھرچہ کرنا حضرات چالیس وہ کیا ہے درجہ اسلام میں یہ ہے فرض یہ ہے واجب یہ سنت محکدہ یہ سنت غیر محکدہ یہ ہے مصطحب سب سے لوگ پوالیٹی میں مصطحب ہے سب سے نیچے مصطحب مصطحب کرے تو سواب چھوڑ دے تو گناہ بھی نہیں ملے گا اس کے اوپر سنت غیر محکدہ پھر سنت محکدہ پھر واجب پھر فرض پانچ لاکھ پچا پانچ لاکھ روپیہ کھرچہ کیا چالیس وہ میں گاؤں والے کھانا کھائیں گے میں اس سے آسان چالیس وہ بتاتا ہوں اور وہ مصطحب نہیں فرض ہوگا آسان چالیس وہ چالیس وہ مرنے کے بعد ہی نہیں ہوتا ہے چالیس وہ جیتے جی بھی ہوسکتا ہے اسالے سواب یہ چالیس وہ اصل ٹارگیٹ اسالے سواب برطانیہ سے بیٹا فون کرے محطی صاحب کو امام صاحب کو میرے ابو امی پڑھے لی کے نہیں ہیں اردو عربی دونوں آپ پڑھائیں کتنا پیسہ لیں گے امام صاحب نے کہا پانچ ہزار روپے مہینہ کہا یہ بتائیے اردو عربی دونوں کتنے دنوں میں پڑھا دیں گے آپ کہا چھ مہینے میں ماں باپ دونوں کو ایک گھنٹہ دوں گا اردو عربی دونوں پڑھا دوں گا اردو عربی اس لیے بار بار بولا ہوں کہ کچھ لوگ قرآن شریف پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں کہ ہاں فرض علم حاصل ہو گیا میری بیٹی قرآن پڑھ لیتی ہے بھائی قرآن پڑھنا یہ فرض علوم ہو گیا کیا کہاں لگائے ہمارے علمانے تو کبھی یہ نہیں بتایا وضو کے فرائد جہاں لکھا ہوا ہے وہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور جہاں سمجھنے میں لکھا ہوا وہ پڑھا نہیں آپ نے اردو فقسلو وچوہکم وعیدیہکم حسائیت کا معنی کیا ہے آپ نہیں بتا پائیں گے انوار شریف میں لکھا وضو میں کتنے فرائد ہیں وہ اردو آتی نہیں آپ کو اس لئے عربی کے ساتھ میں اردو کمپل سری ہے امام صاحب نے کہا چھ مہینے میں پڑھا دوں گا تنخواہ کتنی ہے پانچ ہزار پانچ کو چھے سو انٹو کرے کتنا ہوا تیس ہزار پانچ لاک کا چالیسوںہ کھانا مقبول ہے یا مردود کوئی گارانٹی کے ساتھ نہیں بول سکتا ہے قبول ہی ہوا یقین کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتا ہے اور وہ مستحب ہے لیکن آپ نے اگر ماں باپ کو پڑھنے کے لئے لگا دیا تو یہ فرض ہو گئے اور اس کا سواب آپ کو فرض کے سواب کے برابر بلکہ اس پیریڈ میں آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے تو شہید شہید فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں اس لئے میرے بھائی چالیسوںوں میں پانچ لاکھ کرچہ نہ کرے بلکہ آپ کے ماں باپ جاہیلے تو اسے اردو عربی دونوں پر آئیں یہ مزاج بنا لیے آپ نے تو چاہے ہزاروں سلمان تاثیر پیدا ہو نبی کی شان پہ انگلی اٹھائے گلی گلی چپے چپے میں ممتاز قادری پودا ہوگا اور پوری پودی تو کولی سے اڑا دے گا جان دے گا مگر مصطفیٰ کی ساتھ پر آنچ نہیں آنے دے گا اس طرح ہمارا نظام آگے بڑھے گا مسئلہ کے آلہ حضرت حق ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اسپیشل ڈیپارٹمنٹ آپ کا اسپیشل ڈیپارٹمنٹ اسپیشل ڈیپارٹمنٹ اور اسپیشل ڈیپارٹمنٹ اس لئے فتاوہ رزویہ میں جا بجا جا بجا اسپیشل ڈیپارٹمنٹ آپ عشق کی تین قسمیں پڑی اور اتنی ہارڈ اچھا دوبارہ ڈھول رہا تو مل بھی نہیں رہی ہوگا میں ڈھول نکالوں گا اور تقریب میں بولوں گا ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالی عنہ کہ آشق اپنے معشوق کو چاہنا ہی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ چاہتا ہے تو معشوق کی تصویر آتی ہے اور تصویر رقابت کا کام کرتی ہے اور رقیب کو بیچ میں آشق آنے نہیں دینا چاہتا ہے خطاوہ رزویہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی انسائیکلوپیڈیا فقہ کی کتاب ہدای کے بخش کتنی مشہور ہے کتنی مشہور ہے مگر اسپیشل ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے اٹھارہ سو ستائیس کا ایک مشہور شاعر ہے ہندوستان کا محسن کا کوروی اٹھارہ سو ستائیس میں پیدا ہوتے ہیں آلہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے حضرت میں نے قصیدہ اے میراجیہ لکھا ہے ذرا سن لیجیے نا آلہ حضرت فرماتے ہیں زہر کے بعد آ جائیے گا زہر کے بعد گئے وہ اور تصیدہ اے میراجیہ سنایا سنتے سنتے عصر کے قریب ہو گئے اس کے بعد کچھ گفتگو ہوئی پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں آپ سے میں نے سن لیا تصیدہ میراجیہ عصر کے بعد مجھ فقیر سے سن لیجیے گا عصر کے بعد پھر نشست گاہ میں بٹھے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اب مجھ فقیر سے سنیں کاغذ نہیں ہے قلم نہیں ہے لکھا نہیں بل بس فی البد ہی پڑھنا شروع کر دیا آلہ حضرت نے قصیدہ اے میراجیہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلبہ کر ہوئے تھے نئے نیرال ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچیتی شادی مچیتی دھومے ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا پٹ رہا تھا باڑا کہ چاد سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات ماغتے تھے نماز اقصہ میں تھا یہی سر آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لیا کہ چلیے حضرت تمہاری خادر کشادہ ہے جو قلیم پر بند رازتے تھے سراغ آئی نومتہ کہا تھا نشانِ قیفو الہ کہا تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے یہی ہوا تھا کہ ایک بجرا کمم مجھے بہرے رو میں اُبھرا کنا کی گودی میں ان کو لے کے کنا کے لنگر اٹھا دیئے تھے کمانے ان کا کے جھوٹے لوگ تو تمہاری آخر کے پھیر میں ہو محید کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محید و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمانے حیرت میں سل جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے عجیب چکر میں دائرے تھے حجاب اٹھنے میں لاتے پردے ہر ایک پردے میں لاتے جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقہ جنم کے بچھرے گلے ملے تھے وہی ہے ابل وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باتیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گر یہ سننے کے بعد محسن کاکوروی پیپر کو بند کرتے جیب میں رکھتے حضرت حضرت آپ کے قصیدہ میراجیہ کے سامنے میرے قصیدہ میراجیہ کی کیا ہے لہذا پہچانے اپنے آپ مسلک سے جڑے رہے علم کی اہمیت کو سمجھے کبھی بھی اے بی سی ڈی ای ایف والوں کے سامنے الحمدللہ سننی نہ پہلے سجدہ کرتا نہ ابھی کر رہا نہ قیامت تک کرے گا کیونکہ اس کی ویلو زیرو ہے بنی سبت علم باتازہ کے ایمان قرآن عظیم ہے اسلام زندہ بات جامعہ رضویہ فائندہ بات وما علینا اللہ 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 سلام علیہ اللہ겠다 ナ CPA علیہ لکے اللہ اللہ